اس کا نام ڈاکٹر لارنس براؤن تھا، وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر بقول اس کے وہ خوش سمحالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا، وہ ملہد ہو گیا تھا، وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا، وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ سپیشلسٹ تھا، بلکہ پورے برعاظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا پھرتا تھا، اس کی ڈیوٹی امریکہ کے ب بہترین اسپتال میں تھی، مگر یہی اہم ترین اسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بیبس و لاچار سر جھکائے کھڑی تھی، یہ سال تھا ایک ہزار نو سو نوے جب اس کے گھر اس کی دوسری بیٹی ہنہ پیدا ہوئی، بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا کیونکہ وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی، اس کی ایک آٹری میں نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا اور وہ سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک نیلی پیدا ہوئی تھی، بقول ڈاکٹر صاحب میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا، اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیر پھاڑ کر کے آٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے تبدیل کیا جائے، مگر پہلی بات یہ کہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب بھی ہو جائے تو بھی سال دو سال بعد پھ گرافٹنگ کرنی ہوگی، یوں زیادہ سے زیادہ دو سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حالت تھی، اس میں بطور باپ میں تو اس کو چیر پھاڑ نہیں سکتا تھا، اس کے لیے ایک نہایت لائک ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئے، جو اپنا ساز اور سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحق کمرہ استغاثہ میں چلا گیا، کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونو گرام نہیں تھ نا کبہ، نا کلیسہ، نا مریم و عیسیٰ کی تصویر، نا یہود کا ڈیویڈ سٹار، نا ہندو کا ترشول، الغرس وہ ہر مذہب کے مانے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے، جب تک کہ ان کا مریض آپریشن تیٹر سے منتقل کیا جاتا، بقول ڈاکٹر لارنس، میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے اعصر اور اصوخ سے، نا اور ناممکن جیسے الفاظ میری ڈکشنری میں ہی نہیں تھے، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا، نہ تو سائنسی آلہ تو وسائل کچھ کر سکتے تھے اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا، میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو ککارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا، یہ خالق، اگر تا واقعی موجود ہے تو پھر تاو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے، اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما، اسباب نے جواب دے دیا ہے، اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے، وہی اس فالٹ کو درست کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے، یہ خالق، میں سکن دل کے ساتھ تجھ سے ودا کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا فالٹ درست فرما دے، تو میں سارے مذاہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا، یہ میرا اور تیرا اہد ہے، میں نے سکن نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر آپریشن تیٹر میں آیا، مجھے زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا، وہاں افراتفری کی بجائے سکون وہ اتمنان تھا، ٹیم کے سربرا نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں، خون کا دورانیا درست ہو گیا ہے، اس نے دوران خون کے درست ہونے کی جو سائنٹیفک وجوہات بتائی، اس پر میرے اور باقی ٹیم ممبران کو ایک فیصد بھی یقین نہیں تھا، ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کو نہیں، البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کے ساتھ ہو گیا ہے، اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے جھٹ سے درست کر دی ہے، اسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا، سال دو ہزار چودہ میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا، میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا، بدھ ازم، ہندو ازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب بھی پڑھیں اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی ہوئے مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اسلام میرا اخری آپشن تھا، میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے میرے سوالوں کے جوابات ملتے چلے گئے، میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ وہ ہستی کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے، قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی حضرت محمد کی سوالوں کو پڑھیں اور لیتی ہے